پاکستان اور ملیشیا نے مزیمان کی حوالگی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں منگل کو وزیر آدم عمران خان کے دورہ ملیشیا کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور ملیشیا کے وزیر قانون لیو بیو کیانگ نے اپنے ملک کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے وزیر آدم عمران خان اور ملیشیا کے وزیر آدم حاتیر محمد بھی اس موقع پر موجود تھے دنی اثنہ وزیر فارج شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دورے سے ملیشیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو سٹریٹیجی تعلقات میں بدلنے میں مدد ملے گی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دورے سے ملیشیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو سٹریٹیجی تعلقات میں بدلنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ ملیشیا کے ساتھ تجارت اور دپا کے شعبہ میں قابل بڑھانے پر بات ہوئی غزیر اعظم کے حالیہ دورے میں ملیشیا کے ساتھ تین معاہدے میں دستے تھے غزیر خارجہ نے کہا کہ ملیشیا میں 82 حرار پاکستانی افرادی قوت مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے ایک معاہدہ ملیشیا میں پاکستانی افرادی قوت سے کیونکہ افرادی قوت سے یہ کیا گیا غزیر خارجہ نے کہا کہ معاہدے کے تحت اگر کل پاکستانی ورکر ملیشیا میں جا بہت ہو گیا تو اس کے خاندان کو پنشن ملے گی انہوں نے کہا کہ غزیر خارجہ نے کہا کہ غزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان مسلم امہ کو تقسیم نہیں بلکہ متحد رکھنا چاہتا ہے